دل لگا کر کے بونے یا رسول اللہ یا رسول اللہ ایک سیر سنگی ادھر نہ تیر نہ خنجر باہوا سبحان اللہ ادھر نہ تیر ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے سبحان اللہ ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے عجید جنگ ہے یہ جنگ تربلا جس میں عجید جنگ ہے جے جنگ پر بنا جت میں ہوا جو قتل بہی ساندان باقی ہے راہو سبحان اللہ ساندان باقی ہے آنا حضرت نے کہا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا راہو سبحان اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہائے آئینہ نور تیرا سب بھرانہ نور کا تو ہائے آئینہ نور تیرا سب بھرانہ نور کا اب ایک شیر سنوالیہ اور محبت سے سارا وجوہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر ایک ہاتھ امام حکم کے نام دو اور دوسرا ہاتھ امام حکم کے نام دو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے یا رسول اللہ شیر سنوالیہ دن دھلا شام ہوئی ام مجھے گھر جانے دو دن ڈھلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو مجھ کو ملنا ہے نبی سے مجھے مر جانے دو دن ڈھلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو مجھ کو ملنا ہے نبی سے مجھے مر جانے دو اور صرف زلیخہ ہی نہیں دنیا کی کتیں گی ملی صرف زلیخہ ہی نہیں صرف زلیخہ ہی نہیں دنیا کی کتیں گی ملی غلط واللین کو چہرے پہ بکھر جانے دو حضور سیدی سرکار سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ ممبر پاک پر جلوہ گر ہیں میں بہت زیادہ وقت نہ لے کر کے بس ایک آخری شیر پڑھنا چاہتا ہوں ذرا محبت سے کہتے ہیں یا رسول اللہ جبن پر کا شائر ہے وہ کہتا ہے کہ یاد رکھیں موبائل میں بھی رکھتا ہوں آپ بھی رکھتے ہیں سارے لوگ موبائل رکھتے ہیں لیکن موبائل کا استعمال اگر اچھا کروگے تو اچھا ہے اور برا کروگے تو برا ہے جبن پر کا شائر ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ پیسہ دے گا مدینہ شریف جاؤں گا اور موبائل سے کیا کروں گا میں شہرِ طیبہ کی سین لوں گا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے وہ نے مدینہ شریف جانا چاہتے گا بول دے یا رسول اللہ میں شہرِ طیبہ کی سین لوں گا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی یہاں کا کبھی وہاں کا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے اور تماشا اتنا تکر گزرنا تماشا اتنا تکر گزرنا نبی کا عاشق ہو کے مرنا کہ لوگ دیکھیں تیرا جنازہ کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے قسم خدا کی غوث پاک کا نام آ رہا ہے شہدادِ غوثِ آدم تشریف فرما ہے اندر اندر سے خوشی کا توفان آ رہا ہے سنی اگا شیر کہ کبھی تو غوث الورا کے در سے کبھی تو خواہ جا کے در سے کبھی تو غوث الورا کے در سے کبھی تو خوضہ پیا کے در سے اما نکل ہی جاتا ہے کام اپنا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے نکل ہی جاتا ہے کام اپنا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے اب لیجی حضرات محترم وہ خطیب جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں الحمدللہ جو اس وقت پوری انڈیا میں بڑی تیزی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں وہ خطیب جس پر خطابت ناز کرتی ہے ایسا شخص جس پر شخصیتیں ناز کرتی ہیں ایسی ذات جس پر انجمنیں ناز کرتی ہیں وہ خطیب جو الحمدللہ پورے ہندوستان کے لوگوں کے دلوں کو جیت کر کے اپنی عقیدت و محبت کا عالم ان کے خانے دل پر نصد کرتا ہے اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ محتاب رضا وہ ہے کون تو میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ لو انہیں دیکھ لو ایک نظارہ ہے یہ واہ 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 سبحان اللہ لو انہیں دیکھ لو ایک نظارہ ہے یہ آسمانِ کتابت کا کارہ ہے یہ اور بے رخی موج کی کچھ نہ کر پائے گی ایسا برسو پرانا کنالہ ہے یہ آ رہے ہیں ماہرِ علم و فن سرادِ بزمِ سخن وائزِ باکمال حضور سیدی سرکار سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ آئیے حضرت کا استقبال پر زور نعروں سے کی دیا اور محبت سے سارا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولیے نعرِ تقبیر نعرِ رسال یا رسول اللہ نعرِ رسال یا رسول اللہ سرے شہدائے کربلا زندہ باکمت حلو بائے زندہ باکمت حلو سنہ زندہ باکمت سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ زندہ باکمت نعرِ تقبیر اللہ یا رسول اللہ دل کہہ رہا ہے کوئی کرینے کی بات ہو بزم سخن میں آج مدینے کی بات ہو اور خوشبوں سے دوستوں بھرتا نہیں ہے دل سرکار دو جہاں کے پسینے کی بات ہو